پاکستان کی سیٹلائٹ خلا میں جا رہی ہے سپیس میں جا رہی ہے پاکستانیوں کے لیے اچھی خبر ہے کہ ان کے انٹرنیٹ کی سپیڈ تیز ہونے والی ہے اگر آپ کا براڈ پینڈ انٹرنیٹ ہے وہ بھی تیز ہو جائے گا اگر آپ نے موبائل فون پر انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں تو وہ بھی تیز ہو جائے گا ناظرین پاکستان کی سیٹلائٹ پاک سیٹ ایم ایم ون روانہ ہو گئی ہے خلا میں جانے کے لیے یہ بھیجی گئی ہے چائنہ سے ناظرین چائنہ سے یہ بھیجی گئی ہے اگست کے مہینے تک یہ خلا میں جا کر اپنا کام شروع کرتے گی اس کا کام کیا ہے اس کو کیوں پاکستان کی جانب سے خلا میں بھیجا جا رہا ہے ناظرین اس کا کام یہ ہے کہ یہ انٹرنیٹ کی سپیڈ کو بہتر بنا سکے ناظرین یہ بات تو اب سبھی جانتے ہیں کہ پاکستان میں انٹرنیٹ کی سپیڈ کچھ خاص نہیں ہے پاکستان میں لوگ زیادہ ہوتے جا رہے ہیں انٹرنیٹ استعمال کرنے والے لیکن انٹرنیٹ میں کوئی بہتری ہمیں نظر نہیں آتی ناظرین اسی لیے پاکستان کی جانب سے یہ سیٹلیٹ خلا میں یعنی کہ سپیس میں بھیجی جا رہی ہے تاکہ انٹرنیٹ کی سپیڈ کو بہتر بنایا جا سکے اگست کے مہینے میں یہ اپنا کام شروع کرے گی تو اگست کے مہینے میں پاکستان میں انٹرنیٹ کی سپیڈ بہت تیز ہو جائے گی ناظرین اگر آپ لوگوں کو یاد ہو ابھی کچھ دن پہلے ہم نے چائنہ کی مدد سے ایک سیٹلیٹ اپنی چاند پر بھی بیجی تھی جس کا نام تھا آئی کیوپ کمر اس میں بیسیکلی کچھ کیمرہز تھے اور ان کیمرہز کا یہ کام تھا کہ انہوں نے چاند کی سرفیس کی تصاویر لینی تھی ناظرین وہ سیٹلیٹ بھی اس وقت چاند پر موجود ہیں اور اپنا کام بھرپور طریقے سے کر رہی ہیں کچھ تصاویر بھی ہیں جو آئی کیوپ کمر کی جانب سے بھیجی گئی ہیں پاکستانی سائنسدانوں کو ناظرین پہلے وہ کامیاب تجربہ ہوا اور اب یہ ایک دوسرا کامیاب تجربہ ہو گیا ہے پاکستان کی جانب سے کہ پاکستان نے اپنی سیٹلیٹ پاک سیٹ ایم ایم ون خلا میں بھیج دی ہے ناظرین انشاءاللہ اب آپ کے انٹرنیٹ کی سپیٹ بہتر ہو جائے گی پاکستان میں بہت جلد 5G بھی لانچ ہونے والی ہے آپ لوگ اس کے اوپر کیا رائے رکھتے ہیں ضرور کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا اور میری طرف سے آپ سب کو مبارک ہو شکریہ